ماں جی تن ساتو ماں دا آلو گوشت یاد ہے تے او دیا نسیتہ نیاد کے نو تینو کارچ کدھا رکھی دیں تین نو دیا ہرکتانی آنیا چاہی دیا رکھا نالیاں امی انہیں ہرکتانی آنیاں چاہی دیا رکھا نالیاں امی انہیں ہرکتانی تینو کی کیا تا تینو سٹی پہینو کڑا او دندی واری اندیاں بسم اللہ الرحمن وحیم شیخ پتر آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج میں آپ کو شوربے والا آلو گوش پکانے کا طریقہ بتاؤں گا ہاں جی اببو جی اجازت ہے تو اڈے واسطے شوربے والا آلو گوش پکانے لگا ہواں اجازت ہے شیخ پتر ہے اچھا اببو جی شیخ پتر کی یاد کراتا ہے آلو گوشت ہے میری ساسو ماں بنا نیو نیسی موہ نیسی لاکھتا شیخ پتر آج ایسا آلو گوشت بنا اندھا زیکا ہی پول جائے امی جی بے فکر ہو جاؤ ماں جی تن ساسو ماں با آلو گوشت یاد ہے تے او دنیا نسیتا نہیں یاد کہ نو تینو کا اچھا کدھا رکھی دیں امی انہیں حرکتا نہیں لیا چاہی دیا رکھانا لیا امی انہیں حرکتا جی تینو کی کہا تھا تینو ستی پہنو کڑا دندی وڑی اندھی یا امی جان دے جان دے رات رو بارہ بہیا نیرے جی نہیں بہتا لگا ہونا وہ نیرے ہڈ کی جان دے رہے جان دے رہے ہیں جی نہیں نہیں امی گلتی نا ہمیں آگے ہون راتی گالا موکتے گئی ابو نے نے میرے دی تھی یا کالا ختم کر دے گالا ماں جی دکھ جی تو چاہ پینو دے لکر دے او دو ہی کہیں دی میرے سرچ درد ہوگی میں مار گئی میں لٹے گئی چاہ پین دے بہاں نہیں ہندے سرچ کوئی درد نہیں ہندی میارے موکتے ہیں جن دے چاہ پین 기에 چاہ پینے ہیں مہنے چاہ پینے ہیں گرتو رات رو بارہ بہنیں چاہ پینے ہیں سان اپنا چاہ دے reh پیزار کریں 었던 engel میرا سب سے پہلے ایک کڑاہی لیں گے اس میں ایک کلو بیف ڈال لیں گے پیاس ٹماٹر ہریان مرچا ایڈ کریں گے پانی ڈال لیں گے ادرک لسن ہریان مرچوں کا پیسٹ ہے وہ ڈالیں گے اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے پندرہ منٹ کے لئے اوپر سے ڈکن سے بند کر دیں گے اور چلے کی آگ تیز کر دیں گے تیرے سو سواری تڑلے پاما چپ مار گئی منو تیری میرے بگیاں میرے بگیاں مون آوات میں تو ٹھیک ہے شیخ صاحب میں مانا گئی ہیں اسلام علیکم کروڑوں نہیں ارپوں نہیں خربوں دلوں کی جان لبلی فتی الی خان آل دا بھی پرام دیسٹن دی بارت دا ان کے ملافنڈ جانگ روٹ سایسلا باہن اللہ علیکم السلام وہ چاہد فتح علی خان تا تناس ہوئے سی توں کونہ لبلی فتح علی خان بازی اس نام فرمان دا میرے سمجھے نام نا لینہ اور میرا شکیر توا چاہد فتح علی خان میں ہوتا اس تاہاں تا لبلی فتح علی خان وہ توں سوٹے کرکی میں لے لبلی فتح علی خان ہمارا گوشت 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 چاہت فتہ علی خان صاحب تا ڈشگیرد جیڑے او جننے مرضی نام راد نے بے سورا گاندے نے بدشکلے نے لیکن میں انہاں دی بہت ور ڈی فین آ شیخ صاحب ہمارا گوشت ہمارا گوشت ہمارا گوشت ہمارا گوشت ہمارا گوشت ہمارا گوشت نixa بکے سالن تیارا لیٹ رہا ہو جی آرہا ہے میں نال دی گلی چلی ہمیں ہونی سوٹ لے کے تے آگئی اپنے پرادے نال چل چل دی آگیا ہاں جی تو سی کھانا بناو میں آئی اور لبنی بھائی اور پیرا شکر جدہ نا مر جی یا کہا ببا جی چار فتہ یلی خان اور میں ہوا بڑا بڑا پھائے نا اور ساڈیاں گلیاں جنا اکے کتے پونکڑوں نہیں ہارتے تھی اور ایک دن میں ہوتا ہے گانا کٹ کے لاتا تو ساڈیاں گلیاں چکین نالدیاں گلیاں جبھی کتے پونکڑوں ہٹ گئے وہ ہی پونکڑا رہتا با لبلی فتہ یلی خان صاحب ہے جی شیخ صاحب یار اسی چاہد فتہ یلی خاندے پڑے کانے سوئے ہیں کوئی تُسی بھی گانے لکھیا ہے شیخ صاحب اس نام منابتا ہے میرے صاحب میں نے ذکر نہ کرو میرے جنے بھی کانے سی سارے انہیں چھتا لائے لیکن میں نمائے گانا ہی کانوں سنا دلنا پہ سناو سناو پھر شیخ صاحب کوئی لما گھنجا بام بام چھوٹا گھنجا بام 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 چھوٹا گھنجا بام 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 شیخ صاحب جانے ہیں شیخ صاحب لولی صاحب جی شیخ صاحب تو آٹا شگرد جڑا ہوا چاہت جی جی سوراں دا بادشا جی جی سفید کھوٹا بام 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 اوٹ داس باران لکھر بیا لیندا گانے دا دوسری کنے کے پہلے اندے ہو شیخ صاحب میرا ہے یہ دوسری کانون جڑانا جی نوانا ہواں میں سب کو زیادہ گانے لے پیسے ایلینٹر کھولنے لے نا ہواں وہاں پندرہ سرپیہ چار دی کارنا لینٹر دے گانا گاؤں ایلینٹر تو بھی گانا ہوندہ باں شیخ صاحب اوہ کڑا وہاں سنا ہوتا ہے دو کو بولا سنا دے شیخ صاحب شیخ صاحب لینٹر راکی پھٹا نکل دا دوسری میں نے ایک حسب شیخ صاحب لینٹر موسیقہ عمدان موسیقی 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 میری سکیانٹی مجھے لی کٹا بھی کھا کیسے کٹے دی خوشی سے پیادے کو گانا کروانا ہاں کیونے پیسے لوگیں نا تیسے کر دنے ہمیں کٹھا جدو پہلا گویا دھوں گا انہوں شاپر جب آگے دے دا ہوں گے پیسا ہمیں گویا نہیں لانا جنہوں کسی پاسکیاں پڑا آجے دھاؤں گے تو میں لگ جانا ہوں چل پاسکیاں پڑوانا ہمیں کسے کو ہمارا آلو گوشت تیار ہے اب اس کو ایک برتن میں نکالیں گے بہت مزیدار اور لذیذ آلو گوشت شوربے والا بنا ہے موسیقی 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 موسیقی